اعوذ باللہ منی شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین دو روز قبل سبائی دارالکومت میں مولانا فضل الرحمن صاحب جی ایو آئی کے جو سربراہ ہیں انہوں نے جنلسٹوں سے ایک ملاقات کی ہے ملاقات میں انہوں نے اتنی خوفناک باتیں کی ہیں کہ میں آپ کو اگر بتاؤں تو میرے خیال میں آپ مزید پریشان ہو جائیں گے ویسے ہی آج کل سب لوگ پریشان ہیں مولانا فضل الرحمن صاحب نے انکشاف کیا ہے کہ فاتح اور خیبر پختونخواہ کے اور علاقوں میں ٹی ٹی پی اس وقت قابض ہے اور ٹی ٹی پی گورنمنٹ پاکستان کی جانب سے کسی قسم کا ٹینڈر یا ٹھیکہ اگر کوئی لوٹ کیا جاتا ہے یا سائن کیا جاتا ہے تو دس فیصد ٹی ٹی پی کے متعلقہ کمانڈر کو دینا پڑتا ہے یعنی کہ آپ سمجھ لیں اگر دس کروڑ روپے کا ٹھیکہ آپ نے ادھر لیا ہے سڑک بنانے کا کوئی سکول بنانے کا ہسپٹل بنانے کا لائک کوئی ایک ارب روپے کا لیا ہے تو آپ نے دس کروڑ پر ٹی ٹی پی کے مقامی کمانڈر کو دینا ہے نہیں تو وہ آپ کے مشینری جلا دیں گے اور آپ کو نقصان بچائیں گے وہ آپ کو کام نہیں کرنے دیں گے دوسری بات جو ہے یہ چترال میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ بھی ایک لمح فکریہ ہے کہ چترال میں ایسا ایک دم سے ٹی ٹی پی کا آ جانا اور پھر اس برے طریقے سے وہاں پہ ایکٹ کرنا یہ بھی ایک لمح فکریہ ہے ویسے تو پاک فوج کے جوان اور چترال کی عوام کے حوصلے بلند ہیں جلد اس پہ قابو پا لیا جائے گا پر مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ طالبان سے یہ کیوں نہیں پوچھا جا رہا کہ یہ ٹی ٹی پی کو ہمارے پیچھے کیوں چھوڑا ہوئے انہوں نے ہم نے ان کا کیا بگاڑا ہے اور پاکستان میں ان کی کاروائیوں کا مطلب کیا ہے ان کے حوالے سے مجھے لگتا ہے کہ شاید پچھلی حکومتوں نے جو ان کے ساتھ سیز فائر کے مائدے کیے تھے وہ آپ گلے پاڑ رہے ہیں تیسرا میں آپ کو ملانا فضل امان کی میٹنگ کا حوال یہ بتانا چاہتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں کہ ٹی ٹی پی کی ایک پریس سیلیس کے مطابق ان کا یہ موقف ہے کہ الیکشن نہیں ہونے دیں گے بات کو سمجھیں الیکشن اس لیے نہیں ہونے دیں گے کہ آپ پوچھیں گے ان کو کیا تکلیف ہے وہ کیوں کہتے ہیں کہ الیکشن نہیں ہونے دیں گے وہ اس لیے نہیں ہونے دیں گے کہ ان کا موقف ہے کہ اسلام میں الیکشن کی کوئی گنجائش مجود نہیں ہے وہاں پہ امیر کو آپ نے سیلیکٹ کرنا ہے امیر کو الیکٹ کرنا ہے اور امیر کی تائد کرنی ہے اور امیر کے پیچھے ہی آپ نے چلنا ہے یہ ٹی ٹی پی رول موڈل جو ہے وہ خیبر پکتون خان میں اور بلوچستان میں چاہ رہی ہیں جس کی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ الیکشن نہیں ہونا چاہیے تو ٹی ٹی پی کے یہ ازائیم جو ہیں میرے خال انشاءاللہ پاک فوج کے جوان جلدی خاک میں ملا دیں گے اور میں امید کرتا ہوں کہ پاکستان کو اپنے دشمنوں سے پہلے ہی بڑی مطلب سمجھ ہے کہ ہمارے دشمن کون کون ہیں اس وقت پاکستان اس وقت مشکل حالات سے گزر رہا ہے اور ان مشکل حالات میں تالبان کی طرف سے یہ جو کام ایکٹ کیا جا رہا ہے جس میں ٹی ٹی پی کو جو ہے ادھر دھکیلا جا رہا ہے پاکستان کی طرف میں رکھل یہ کافی نقصاندے چیز ہے اب ہمیں بھی یہ سوچنا ہوگا کہ تالبان کے حوالے سے ڈیفینسیف پوزیشن کی بجائے ہمیں افینسیف ہونا پڑے گا کیونکہ تالبان سے جتنا ہم سوفٹ پلائٹ جیسٹر دیتے ہیں وہ اتنا ہی پاکستان کی نقصان کے لیے کردار میں کردار ادا کرتے ہیں آپ کو یہ بھی بات پتا ہوگی کہ جس طرح جس طرح آرمی چیف کی تقریر کے بعد ڈالر کا ریٹ کم ہو رہا ہے وہ کیوں ہو رہا ہے کیونکہ پشاور میں سو منی چینجر میں نے آج سے کوئی داس پندران دن پہلے بھی لوگ کیا تھا فیٹل ادویس آفیشل پہ جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں سو منی چینجر جو ہیں ان کو سیل کر دیا گیا ہے اور یہ وان کر دیا گیا ہے کہ اگر کسی نے ڈالر کلیکٹ کر کے افغانستان سمگل کیا تو اس کے ساتھ بہت برا سلوک کیا جائے گا اور جو افغانی پاکستان آ کر ڈالر کلیکٹ کرتے تھے ان کی بھی ادھر چیکنگ شروع ہو گئے کیونکہ وہ ڈالر ادھر لے کے جاتے تھے جو اس وقت پاکستان میں افغانی مجود ہیں وہ روپے میں ہمارے سے چیزیں تو لیتے ہیں یعنی کہ ان سے ہم جو چیزیں خریدتے ہیں وہ روپے میں ہمارے سے پیسے لیتے ہیں پر وہ اس کو کنویٹ ڈالر میں کرا کے افغانستان سمگل کری جا رہے ہیں جس کی وجہ سے ڈالر کا ریٹ اوپر جا رہا تھا اب جب سے آدمی چیف نے شکنجہ کسنے کا اعلان کیا صرف ابھی کسہ نہیں ہے اس وقت سے افغانستان میں ڈالر کا ریٹ دس روپے اوپر چلا گیا کیونکہ ادھر سے سپلائی لائن جو ہے وہ توڑ دی گئی ہے اور ابھی ادھر سے سپلائی نہیں دی جا رہی تو میرا یہ خیال ہے کہ پاکستان کو مستحکم کرنے کے حوالے سے بڑے فوج احسن اقدامات کر رہی ہے اور ٹی ٹی پی کو بھی نپٹی لے گی یہ اتنا کوئی ہمارے لیے بڑا مسئلہ نہیں ہے پر میں یہ سمجھتا ہوں بطور پاکستانی آپ کو محبت وطن کے طور پر ڈالر اور ٹی ٹی پی کے لوگوں پر نظر رکھنی ہوگی اور حکومت کے ساتھ قدم ملا کر چلنا ہوگا تو ابھی تک کے لیے اتنا ہی اپنے ہوسٹ فیصل ادیس پارٹ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ